بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک والے حالات نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ میری آج کی یہ گفتگو سنکے بہت سے لوگوں کو یہ برا بھی لگے کہ یار یہ آج ہماری اولاد کو برا کیوں کہا جا رہا ہے جی آپ کی اولاد کو برا نہیں کہہ رہے ہیں برا آپ کو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے جس نہج پر جس طریقے پر اپنی اولاد کی پروش کر دی ہے میں سڑک پر نکلتا ہوں گلی پر نکلتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ چودہ اگست انیس سو سنجتالیس ہے یہ اس دن کو بنایا جا رہا ہے میں اس وقت حیران ہو گیا کہ جب چودہ اگست والے دن میں باہر نکلا تو توتنیوں باجیوں کا اتنا زیادہ شور تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے قادی آدم صاحب کی روح جو ہے وہ بڑی افسردہ بیٹھی ہوگی اور ابو جہل اوپر بیٹھا تالیاں بجا رہا ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہوگا اور لارڈ کلیف بھی تالیاں بجا رہا ہوگا دیکھو جناہ دیکھو تم ہی چیختے تھے اور نیرو اور گاندھی بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کہتے تھے کہ تقسیم نہ کرو ٹھیک ہے انیس سو اکتر کی لڑائی میں اندرہ گاندھی نے بھی کہا کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا دو قومی نظریہ کو ہم نے ڈبا ہوکے رکھ دیا ہے میں کیا کہوں کہ کیا اس نے سچ کہا تھا بادی نظر بلکل اس نے سچ کہا تھا 65 کی جڑائی ہم لڑائی ہم نے لڑی 48 کی لڑی with a great favor بڑے courage کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ لڑی فرشتے بھی مدد کو پہنچے اولیاء کی روحیں بھی پہنچیں صحابہ کی بھی پہنچیں فرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نظر لیکن 65 کے بعد ہمارے جرنیل بھی بدماش ہو گئے ہمارے صحیح صدان بھی بدماش ہو گئے ایسکوشیوں میں وہی قوم مبتلا ہو گئی کہ جس کا خیمیازہ ہمیں 71 کا سکوت ڈھاکہ کی صورت میں پیش آیا سبق ہم نے پھر بھی حاصل نہیں کیا وہاں سے لے کی ابھی تک پاکستان حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانییں دی گئیں لگ بھگ اسی لاکھ سے زائد جیسا کہ مدرگار میں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے کئی لوگوں سے یہ سنا انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کی چشنبیت گواہ ہیں کس طرح بچوں کو نیدی کی انیوں پر چیر دیا گیا اوپر پھینک کے سکھ کس طرح نشانہ بناتے تھے آج کرتار پور وارڈر پہ چودہ گست منا رہے ہیں کس لیے کھولی یہ راداری عمران خان نے تو نواز شریف کو کون سا ہے نواز شریف وہ وہ بھی یہ کر دوتے ہیں زرداری کی بھی یہ کر دوتے ہیں یہ سب پالیٹیشن ہمارے سیکیورٹی رسک ہیں لیکن ہمارے جرنیل کیا کر رہے ہیں جرنیلی ہیں یہاں بھی کر نہیں اور مفادات باہر کے کوئی نیوزی لینڈ میں بیٹھے کوئی آسٹری میں بیٹھے کوئی آسٹریلیم بیٹھے کوئی آمیریکا بھی بیٹھے کوئی انگلینڈ بیٹھے کوئی گدا بھی بیٹھے یہ ہمارے قوم کے رکھ والے ہیں چودہ گست منا رہے ہیں بہت کم بچوں کا پتہ ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا کہتے ہیں جی یہ پاکستان بنا تھا جی کس نے بنایا تھا ان کو نہیں پتا کس نے بنایا تھا ہاں جی قادیاد محمد علی جناہ صاحب نے بنایا تھا غلطی کر گیا بنا کے اس لئے بنایا تھا آج کتنی روح شرمندہ ہوگی علام اقبال صاحب کی قادیاد محمد علی اللہ صاحب کی اور جو جملہ رہے ہیں مسلمان رہنما اور دیکھیں صرف انہی کا کردار نہیں ہے پیچھے لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہیں لگ بگ آن در ریکرڈ جو مسلمان بچیوں کی عزتیں جو لوٹی گئی ہیں جو غائب ہوئی ہیں وہ ستر ہزار سے اوپر اوپر ہیں لیکن یہ تعداد یہ اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے اتنا سان نہیں ہے بہت بڑی عبادی والا ملک ہے اندوستان کیا ستر ازار ہی غائب ہوئی تھی بچی ہماری باقی کدھر گئی آج کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کچھ نے اس وقت مخالفت کی پاکستان کی بارال بیعث کو سمیٹا ہوں میں سمپ کرتا ہوں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے کلمہ شریف سے تو ہم نے دھوکہ کر دی ہے پکی بات ہے کنفرم بات ہے پچتر سال ہم نے کیا کیا ہے آج تک ہم وہ جو قیدان صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب بنا بنایا قرآن پاک اور یہ جو نظامی آیات ہے کوڈ آف لائف آلیڈی ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پر نیا قانون کیا بنانا ہے یا شمیر عثمانی صاحب اور جملہ جو علماء کرام ہے وہ وہاں پر پہنچے جناب نے فرمایا کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ جناب چونکہ پاکستان بن چکا ہے اور آپ اس کے پہلے گوھرن جنرل ہیں کون سا قانون نافذ کریں گے انہوں نے کہا which constitution which law law is here constitution is here قرآن سننا is the supreme وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے اس کو submit کرو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے لے کیا میں دستخط کرتا ہوں بڑے بڑے علماء آپ نے پگڑیاں اٹھا کے تو بنے گود میں رکھ لیں کہ یہ وہ کون کہہ رہا ہے ہم کیا پوچھ رہے تھے آگے نہیں کیا جواب دیئے وہ بابائی ملت ہے وہ بابائی قوم ہے یہ ملی اس وقت کوئی ملی نغمے نہیں بجائے گئے تھے جب پاکستان بن رہا تھا کنفرم بات ہے کون کون سی صورتوں کی تلاوت ہو رہی تھی علماء اقبال تھا تو 1938 میں وفات پا گئے نا ورنہ یہ تماشاں دیکھے تو وہ شید ہارٹ ٹیکسی فوت ہو جاتے یہ جیشن اعدادی بنائے جا رہے سڑکوں پر وہ موٹر سائیکلوں کے بانسری ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو سیلیڈ سر نکال کے ٹران 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 جناب ہو رہی ہے مادر پیدر ازاد قوم ہے باجے لمبے لمبے اٹھائے ہوئے ہیں بجا رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہ کرتو ہوتا ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنے گھر کی بادی سمجھا ہوا ہے میں بعض اوقات اکثر سٹوڈنٹس میں یا اپنے جو جانے والے فیلوز غیرہ یا اپنے میٹس ہیں ان میں یہ اکثر بات کرتا ہوتا ہوں ہم پاکستان کے ہیں پاکستان ان کا ہے جس طرح یہ کرتے ہیں ہم آشت کھیلتے ہیں اس میں قصور ان کا نہیں ہے ان پاریٹیشنز کا نہیں ہے کس کا قصور ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے یہ ہم نے گندہ ترین سسٹم میں اپنے اوپر لاغو کیا ہوا ہے یورپین یہ والا یہ یہ پیر یورپین نہیں ہیں یہ نو بادیاتی نظام ہے جو کہ مختلف قومیں جہاں پر لاغ کرتی رہیں اور پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ جو انگریز ہے گریٹ بریٹن یہ جہاں پہ آیا تو اس کے یہ موجود ہیں یہ سارا نظام وہی چال رہا ہے بدماشی جا گیرداری سرمایہ داری ایک بڑا چودری صاحب ہے وہ دبا کر رہا ہے اور ہم دبے ہوئے ہیں یہ چودہ اگست بنا رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکے ملنے لگوں کے نا پہ پینٹے کسی بھی ہیں ننگے لباس پہن کے وہ ڈانس کر رہے ہیں یہ چودہ اگست بنائی جا رہی ہے کسی نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا جس اللہ نے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ پاکستان ملا ہے سرکار کی نالین پاک دھول کے صدقے میں پاکستان ملا ہے کس لیے ملا ہے یہاں نام اس رسالت کی حفاظت ہوگی اقلیتیں رہیں گی ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مدینہ پاک کی ریاست میں بھی تھی ادھر بھی ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ان کو تحفظ دیئے ان کے رائٹس کا پروٹیکٹ کیا یہاں بھی یہی کام ہے لیکن نماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اور اس کو لے کے جانے والے سب سے پہلے یہ والدین ہیں والدین بے حد قصور ہوا رہے ہیں اس لیے کہ اپنے اولاد کو چود اگست کے منانے کے لیے کیا چیز لے کے دے رہے ہیں کیا کوئی صحیح پٹی نہیں پڑھا سکتے اپنی اولاد کو پتک بادی سکھاتے ہیں جی بچہ ہے جی اس کو باجہ لے دیں جی اس کو یہ لے دیں وہ لے دیں اور یار بیجز لگاؤ کپڑے اچھے پہناؤ پاکستان کے نارے لگاؤ میر لنگوں پر ڈانس کرنے کیا ضرورت ہے باس ایک ورسم بانی ایکیس طوپوں کی سلامی دو ایکیس طوپوں کی سلامی دو اور اس کے بعد باس اب انہیں بنے گھار ہو جاؤ ایک تلاوت ہوتی ایک اپنے پوری پوری رات ڈسکو ڈانس ہو رہا ہے کہ آج ہی یہ جشن ادادی منایا جا رہا ہے انڈیا کبھی میں نے آج دیکھا تو انڈیا میں بھی یہی کام ہے ان میں ہمارے فرق کیا رہ گیا ہے ان کو تو بنی بنی ادادی مل گئی وہ تو کہہ رہے تھا کہ ہندوستان یہ پارٹیچن ہو ہی نہیں اس سے بکھرے نہیں ہونے چاہیے ان کو تو ادادی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو تو بنا بنا ہندوستان تھا ادادی تو ہم نے لیا ہے سٹانچ اپوزیشن آف گریٹ بریٹن ایڈ ہندوز ہم نے کتنی قربانیاں دیئے ہندو نے کونسی قربانیاں دیئے وہ تو اپنی جگہ فیٹ ہے کوئی قربانی دی قربانی ہم نے دیئے ہمارے جنگ ادادی سے لے کر سنتالیس تک کتنی قربانیاں دی ہیں سوچنے کی بات ان قربانیاں کو جاگر نہیں کیا گیا میں آج یہ جو ویڈیو ہے اتنی میں کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں میں تیرہ اغسط سے لے کر ابھی تک یہ ویڈ کیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے قوم کے جو بڑے بڑے قوم کے نہیں ہمارے حکومت کے بڑے بڑے قوم کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مساجد میں بڑی بڑی ریلیز نکال کے نظریہ پاکستان کو جاگر کر رہے ہیں یہ سالے یہ تو ہیں ہی نظریہ پاکستان کی مخالف ہیں جن کا اوڑنا بھی چھوڑنا ہے جہودو نصارہ کے مطابق ہے سرکار نے فرمایا جہودو نصارہ کی مشابہت مت اختیار کرنا اور یہ ہمیں جو الٹی رست پر لگا رہے ہیں اور آج بھی ہم جینے پالٹیشنز کے پیچھے سڑکیں بھری بھی ہم نے پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں وہ ضرور نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں دو کمی نظریہ کے مخالف ہیں ان کا دل کرتا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو لکیر ہے یہ تو لکیر ہے باقی تو ہم سارے ایک جیسے ہیں کبھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کو نہ ماننے والے اور اس کے پیرلل ایک منعوس کو نبی کہلانے والے نبی کہنے والے ان کو یہ بھائی کہتے ہیں کوئی مورتیوں پہ دودھ چڑھا رہے ہیں کراچی مسندھ میں اور کوئی کہتا ہے کہ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری نبی نہ مانے تو بھائی وہ مسلمان ہے اگر کوئی کہے کہ جی وہ کافر میں میں نہیں مانتا اس طرح یہ وہ مسلمان یہ کس قسم کی پٹی پڑھا رہے ہیں اور ہماری قوم کہے گا اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کے پیچھے ہے یہ پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا یہ اگر یہی ڈانس اور یہی ناچ گانے کرنے تھے تو یہ تو انڈیا میں بہتر مواقع تھے موجود اگر صرف نمازیں پڑھنے تک مسئلہ تھا تو نمازیں تم مساجد وہاں بھی تھے ایک ایک محلے میں ہندو مسلمان رہ رہے تھے ہندو کوئی نہیں منا کرتے تھے ان کو نماز پڑھنے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا ہے پاکستان اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر اسلامی اقدار کا تحافظ ہو سکے ہماری زبان پر ہمارے جو مذہبی ریچولز ہیں ہمارے کسٹمز ہیں جو ان پر کوئی حملہ ور نہ ہوگا ہمیں کوئی روک تھام نہ کرے کوئی یہ نہ کہے کہ گائے کو مذہب زغبہ کرو عربی نہ پڑھو اردو نہ پڑھو ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ بیٹھیں خود دی اردو بولتے ہمیں شرم آتی ہے پاکستان بننے کے بعد سپریم کوٹہ پاکستان نے جو لیٹر جاری کیا اردو کے قومی زبان ہونے کا وہ بھی انگریش میں تھا تو فیل لوگوں پہ کہ جو ابھی تک اردو زبان کو قومی زبان تو آپ پہ رائج نہیں کر سکے انڈیا چلے جاؤ اپنی پروڈکٹ استعمال کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جاپان کی چیز ہے یہ لاہور کی شالمی کی بنیو چیز ہو گجرات کی ہو گجرانوالہ کی ہو اور پھر مور لگا دے میڈم جاپان سب لے لیں گے جاپان کی چیز پہ آپ لگا دیں کوئی نہیں خریدے گا یہ جس نے ازادی منا رہے ہیں کس چیز سے ازادی ہے میں چودہ گست کو باہر روڈ پہ نکلا میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے مجھے پتہ تھا کیا ہو رہا ہے صرف ایک میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ قوم کس سے ازادی مانگ رہی ہے غیرت سے یہ جس طرح کا ناچ گانا میری لغموں کے نام پر یہ ڈھول کتاب تھا پہ رکس اور بڑے بڑے جو داڑیوں والے اور پیر وغیرہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سیاستدان بھی بیٹھے ہیں جرنیل صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی ہماری قوم یہ چاہتی تھی کہ ہمیں غیرت سے ازادی مل جائے یہ غیرت سے ازادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میرے سننے والوں میرے بھائیوں بینوں بچوں جو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں برائے مربانی جشن ازادی کو اس طرح منائیں اپنے آپ کو تیار کریں یہ وطن یہ چمن یہ پاکستان اس کی دیواریں مضبوط کرتے رہے ہیں انہوں نے باغ ایک نخلستان بنا کے ہمیں دے دیا اب یہ ہمارا کام ہے اس کی دیواروں کو مضبوط کرتے رہے ہیں یہ کلہ ہے اس کلے میں جگہ جگہ پہ سراخ ہو چکے ہیں ابھی کچھ اور اسرار بندے اس کے موجود ہیں اللہ پاک کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علام موجود ہیں کہ جو ابھی تک ان سراخوں پر پہرہ دے رہے ہیں نہیں تو اس وقت تک میں اللہ قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک ہماری داستان بھی میٹ گئی ہوتی داستانوں میں سے لیکن اگر ہم ٹھیک نہ رہے ہماری یہی روش رہی کوئی کیا کیا فرق رہ گئے ہمارے ہمارے یہ بچے دیکھ لیں جنہیں بات کریں کہ تمیز کوئی نہیں رہی چھے چھے فوٹ کے لڑکے موٹے تازے گورے جسم والے گھر میں شارٹ پہن کے وہ جسے وہ گھٹنا تک ہوتا ہے کچھا کہتے ہیں اب اس کو نام دے دی شارٹ ہے تک اچھا ہی نا بھئی اس کو نام دے دی شارٹ یہ کیا پہنے ہوئے یہ شارٹ پہنے ہوئے اور یار کچھا ہے سیدھا کہو یہ ٹکھنوں سے اوپر جو ہے نا یہ پندلیاں یہ ستر میں آتی ہیں گھر میں جوان بابیاں بھی ہیں بہنے بھی ہیں اوپر بنیان پہنی بھی ہے دیچے وہ شارٹ یعنی کہ ایک اچھا پہنے ہوئے شرم نہیں آتی ہیا نہیں آتی ننگے ہوتے پھرتے ہیں گھر میں ہیں اور گھر والیوں کو بھی شرم نہیں آتی میری باتیں بڑی سخت ہو رہی ہیں شاید آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہوں لیکن برائے میروانی ان حرکتوں سے نفرت کا میں کہہ رہا ہوں نہ ان لڑکوں سے نہ ان لڑکیوں سے نفرت ہے ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ جلدی آپ میں سب سمجھ جائیں نہیں تو یقین کرے ہم تین طرف سے گھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف بہر عرب ہے قائداد ہم سب اس وقت بتا گئے تھے کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں اٹھیں گے اپنے مطالبے سے جب تک دشمن ہمیں اٹھا کر بہر عرب میں نہ فینک دے بہت بڑا بابا اشارہ دے گیا ہے کہ ہر طرف سے گھر جاؤ گئے ہر طرف سے مار پڑے گی پیچھے ہماری کشتیں جلی ہوئی ہیں پیچھے سمندر ہے تارک بن زیاد جبرالٹر وہ واقعہ قصہ پڑھ لیں ڈیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں پڑھ لیں اپنی اولاد کو بتایا کریں پاکستان کس لیے حاصل ہوا پھر بتایا کریں کس طرح حاصل ہوا پھر یہ بتائیں کہ اٹھالیس سے لے کے ابھی تک بیس ہزار بندوں کی قربانی بھی نہیں دی پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان بننے کے لیے اسی لاکھ سے زیادہ دوئی ہیں اس وقت وہ چیز نہیں تھی کفار کے پاس بھی لیکن اب کفار بھی بہت اقتور ہو چکا ہے اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہے ہم اسی میں خوش ہوتے رہیں گے کیا ہم ایٹامک سٹیٹ ہیں ایٹامک اسلامک سٹیٹ ہیں ایٹامک تو ہیں اسلامک والی کدھر بات ہے جب تک اسلامک نہیں ہوگا صحیح معنی میں وہ تو آئین میں لکھا ہوئی اسلامی جمہوری ہے پاکستان لیکن اس میں جہاد کی روح کوئی نہیں ختم ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے سرکار نے فرمایا جہاد کو بنا اوڑنا بچھونا بنا لیں اگر عزت چاہتے ہیں تو جس دن ہم نے اپنے ایٹمی ہتھیار سیدھے کر لی اور جہاد کی راہ پنا لی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہمیں جہاد کے لیے کمر بستا ہونا ہے گھوڑے تیار کرنا ہے سور انفال گھوڑے تیار کرکھو بس گھوڑے ریڈی رکھنا ہے ان پر بیٹھنا ہے کفار کو پتہ چل جانا ہے کہ بس آ رہے ہیں ہر چیز سیدھی ہو جائے گی کشمیر بھی وہ چھوڑ دے گا برما سے بھی وہ بھاگ بھوگ جائیں گے سارے امریکہ بھی پاہن پکڑے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ کئی دفعہ پیچھے دیکھنے میں آیا سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا پیبل پارٹی کی حکومت تھی تھوڑا سا سٹینڈ ڈی ہے جنرل کیانی نے تین مینے کے لیے ان کی رسد جو ہے وہ نیٹو کی بند کی گھوڑ نے ٹیک کیا تھے سارے جیسے کی جورت نہیں تھی صرف مسلمان ہے نا تھوڑا سا ڈٹ جائے ڈٹنے کی دیر ہے ڈٹنے کی دیر ہے کفر اپنے آپ پاؤں پہ آ پڑے گا وہ تو بغیر کہی انہوں نے جگرافی آئی طور پہ نہیں لیکن یہ کہ تمدنی طور پہ تو فتح کر چکی ہیں بزاروں میں گلیوں میں دیکھ لیں لڑکے لڑکیاں کیا چال چال رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ لیں آپ کا پورے کا پورا میڈیا بھرا پڑا ہے کوئی کوئی اسلام کا نام ہی نہیں ہے اسلام صرف یہ نہیں ہے مسید میں نے ماز پڑایا روزے رکھ لی گئے رمضان شریف میں کیا کر رہے ہیں پاکستان کب بنا تھا ستائیس اگست رات کو جب قرآن پاک کا نزول بات سمجھ کی ہے چودہ اگست کو اس طرح منائیں جس طرح منانے کا حق ہے تاکہ اوپر سے پانی جب آتا ہے نا وہ اگر صاف پانی ہو تو وہ نیچے دھولائی کرتا ہے ہمارے اوپر جتنے بھی صاحبی اقتدار ہیں سمیت جرنیلوں کے سمیت ججوں کے سمیت پارلیمنٹیریانز کے جتنے بھی ہیں ان سب کا کیا وطیر ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ سارے بس یہ نہیں محفلوں میں گم ہے کوئی نہیں صحیح بتا رہا بس یہ بتاتے ہیں قائدہ انسان نے پاکستان بنایا اتنی قربانی ہوئی یہ تحریک تحریکی ادادی جنگ ادادی سے شروع وہ اسی کی تحت تارہا سارا پھر آگے آکے انیس سو چالیس کے بعد اس کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا نا یہیں سے تحریکی پاکستان کو مہمیز لگی یہیں سے اس میں ایک کلائمکس آیا اور پھر کلائمکس کے بعد پھر شہادتوں نے اس کو ایک عجیب رنگ دے دیا پھر پاکستان تو حاصل ہونا ہی تھا اور حیرت ہوتی ہے کہ جن کی اولادوں نے جن بدرگوں کی جن بدرگوں نے قربانیاں دیں انہیں کی اولاد آج عجیب و غریب رہوش پیئے ہیں بس اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگ سے کہ یہ پیغام ہے اور بھی لوگ دیتے ہیں بڑے چھل فات بھی دیتے ہیں میرا یہ پیغام خود بھی سمجھیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں ہر بندہ اپنے اپنے ایسے کا جہاد کریں میں کر رہا ہوں میں نے اپنا وارڈزوں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو اپنے تک کوشش کرتا ہوں اگر اللہ پاک بہتر کرے پاکستان تو یہ قیادی آدم صاحب نے کیا فرمایا تھا یہ بنا ہی قائم رہنے کے لئے قیامت تک بڑھے گا اور انشاءاللہ اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کے جو حکومت ہے وہ قائم ہوگی یعنی دین تخت پہ آئے گا گھر بیٹھے نہیں آئے گا بڑی قربانی دینی پڑے گی اور اب پاکستان بچے گا بھی بہت بڑی قربانی کے بعد اب ہم بیعث کو سمیٹھتے ہیں اور سب ملکے اہد کرتے ہیں کہ آنے والا جشن ازادی ناچ کے نہیں منائیں گے ملنگ میں بھی گائیں سب کچھ گائیں لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی خوشی منا رہے ہیں عددہ پاکستان وہ پڑھا ہے کشمیر کا کیا آل ہوا پڑھا ہے مسلمان بچیوں کا بچوں کا کیا آل ہوا پڑھا ہے کسی کے لیے ناچ رہے ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو ہدایت کی تو فی بخشے اور میں سیدھی رہا پھر چلائی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی